برکت مانگیں ضرورت کے لیے نقی شان و شوکت کے لیے کرتے ہیں جانتے ہو پیارے جب سے یہ نیتیں بدلی گئیں اس وقت سے خیریت نقی ہے آپ طریقہ پناہ دیکھیں بغداد والے کی محفظ جی ہے آؤ لی کے حوالے سے بات کہہ جاؤں میرے بغداد والا جو نباس پہنتا تھا اس وقت کے ستر ہزار کی پگڑی پہنتا تھا اس وقت کے لاکھوں کا چپہ پہنتا تھا کتنا امیر تھا بغداد والا لیکن تاریخ گواہ ہے جتنا صبح کو آ جاتا تھا جب بستر پہ جاتا تھا تو اس وقت تک ایک بھی سکانکی بچتا تھا اس لیے کہ جتنا آتا تھا وہ سارا غریبوں پہ خرچ کر کے چلا جاتا تھا مگر تاریخ پنے یاروی ہے نا معینہ کس چیز کا یاروی شریف کا سرکارے گو سے پا اتنے بڑے سخی ایک روپیہ پاس نہیں رکھتے اور عادت کریمہ تھی کہ جب باروی شب آتی تھی تو حضور کے نام کا لنگر ہوتا تھا بول دو سبحان اللہ کہیں پولیس پکڑ کے نہ لے جائے آئیستہ بولو بھائی سبحان اللہ مچھل کے بولو سبحان اللہ جب باروی شب آتی تو بغداد والے کا لنگر چرد باروی کے لیے حضور کی ولادت کی خوشی میں لنگر چرد ایک دن ہوا یوں کہ تاریخ تو آگئی لیکن سرکار گو سے پاس کچھ تھا نہیں خالی خیال آیا کاش آج بھی میلے پاس کچھ ہوتا نا تو یہ محفل خالی نہیں ہوتی روئے کیا کرنگ مرید کو بولایا ادھر آ شاگردت حضرت کا پگڑی اتاری اس کی تامن میں رکھی کہ اسے چھپا لیں شاگرد نے کہا حضور کیوں کہ سنی سے بغداد کی مارکیٹ میں نہ لے کے جانا اسے باہر لے کے جانا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے یہ عبدالقادری کی پگڑی ہے حضور کیوں کہ اسے بیج کے آ اس پیسے سے ہم مدینے والے کے نام کا لنگر کریں گے اس پیسے سے مدینے والے کا نام کا لنگر کریں گے پگڑی گئی شاگرد نے کہا حضور یہ نہ کریں کہا جا میری بگڑی مصطفیٰ کی محفل سے زیادہ تھوڑی لے کے چلا جا شاگرد روتا ہوا لے کے چلا آج یہ دن ہے بغداد والے میں گھٹنے کھڑے کیے اس طرح ہاتھ باندے سر گھٹنے پہ رکھا گئے آنکھ میں آسو میں رو رہے ہیں اچانک کمر کے پیچھے سے کسی کے ہاتھ کی تھنڈک کا احساس ہوا گئے آپ نے جب مڑ کے دیکھا وہ کسی اور کا چہرہ نہ گئی بغداد والے کے نانا کا چہرہ تھا مصطفیٰ نے اٹھایا عبدالقادر بیٹے یہ تیری پگڑی کہاں ہے کہتے ہیں سرکار میں نے مارکیٹ بیجی گئے بیچنے کے لیے کیوں بیچڑا لی گئے سرکار آج کلیاں خالی تھی عبدالقادر کو کبارہ نہ کی ہوا کہ تیری تاریخ آئے اور محفل نہ لگے ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے پگڑی بیچ دی گئے آقا کہتے ہیں عبدالقادر پگڑی نہ بیچتا آگے کر لیتا کہتے ہیں یا رسول اللہ پگڑی تو کیا اگر آپ کی تاریخ کے لیے عبدالقادر کو کپڑے بیچنے پڑے تو وہ بھی بیچ دے گا لیکن تریمہ فر منانا نگی چھوڑے گا میرے نبی نے اتنا سنا سیوے سے لگایا فرمائے عبدالقادر آج تک تُو نے میری محفل سجائی تھے اب قیامت تک زمانہ تیری محفل سجاتا رہے گا نارے تکبیر نارے رسالک محفلِ غوثِ عاظم فیضانِ غوثِ عاظم نارے حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے سب کو بہت غور شدی بات سن لیں بغداد والا اتنا بڑا سخی بھی ہے لیکن جاتے ہیں فرماتے ہیں درست العلم حتی صغرت و قطبہ میں نے اتنی پڑھائی اتنی پڑھائی کی کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا کیا بنا دیا قطب بنا دیا آج نا کہتے پیر صاحب سے پوچھا سنہ سنئیے اسے یہ نہیں پتا سنہ کیسے کہہ رہے ہیں ایک نے پوچھا نا دعا قنوط پتا ہے تو کہہ رہے ہیں صاحب میں اتنا جانتا ہوں میں مسلمان ہوں بس کچھ دن پہلے پیر صاحب کا انٹرویو وائرل ہوا کہ مجابر بیٹھے مجابر ان پہ تو لٹھ بیرنا چاہیے قوم کو گمرا کر رہے ہیں ہاں اس نے پوچھا کس کی امت میں ہو تو گہرے ہیں نیا نیا آیا ہوں یہ حالات ہیں اسے یہ ہی نہیں پتا امت کی سے کہتے ہیں اور ٹھے کل یہ بیٹھا شفا دینے کا ایک تو مجھ سے ملا کہہ رہا جی مٹی بھی دے دوں نہ اٹھا کے تو شفای ہو جا میں نے کہا پھیر تھوڑی ہے اب تو اہم سے وغیرہ بند کر دینے چاہیے یہ حالات ہماری وہ کہا تھا انہی کو جام ملتا گئے جنہیں پینا نہیں آتا ناہل بیٹھ گئے آکر کے اوچھے ننگے بیٹھ گئے غوث پاک فرماتے میں نے اتنی پڑھائی کی اللہ نے مجھے خطب بنا دی اور جبکہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوں اور صرف ماں کے پیٹ میں نہیں عالمِ ارواہ میں بھی ولی ہیں سرکارِ غوث پاک وہ فرماتے ہیں چودہ سال تک میں گھر پہ رہا ماں کی نظروں کے سامنے کتنے سال جب چودہ سال ہو گئے فرمانے لگے ایک دن نہ میں گھر سے کھیلنے کے لئے نکلا بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لئے لیکن غوث پاک کا کھیل بھی الگ تھا آج کی طرح نہیں تھا کسی کھیل میں گالی نہ ہو ہوئی نہیں سکتا مگر ان کا کھیل آپ کہتے تھے لا الہ بچے کہتے تھے الا اللہ ارے محفل میں یاد کرلو کلمہ ورنہ نکاہ میں بڑی تباہی آتی ہے پڑھاتے پڑھائی ہنسرے ہو صحیح بتا رہا ہوں پورے نکاہ میں اتنا زور نہیں لگتا جتنا یحی و یمید پہ جا کے لگانا پڑھ جا کہنا ہی نہیں آتا ہاں کہنا ہی نہیں آتا یحی کو ایسے توڑ مارول کے ہوئی ہوئی کر دے یہ کنڈیشن ہے لا الہ لا الہ یہ کھیل مغداد والے وہ جب گھر سے نکلے تو بچے تو forderے بچے جو مل جائے اگر نہ سمجھ بچے کو ساپ مل جائے تو اس سے کھیلنا لگی بچوں کو مل گیا بیل بچے نے سارے بچے کوئی مو پکڑے پڑا بیل کا کوئی کان کوئی ناک کوئی سین وہ اس پاک فرماتے ہیں ہم بھی گئے ہم جا کے پیچھے کڑے ہوئے ہم نے پونچ پکڑی نا تو وہ میرے طرف مڑ کے کہتا عبدالقادر تم تو یہ نہ کرو تم تو یہ نہ کرو تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا وہ اسے پاک فرماتے ہیں اتنا سنا میں ڈر گیا میں نے دوڑ لگائی کمرے میں لیٹا پھر گبرات ہوئی مجھے احساس ہوا وہ آواز آ رہی تھی لبائک اللہمہ لبائک ایک ڈر تھا جو بیل نے باتیں کی تھی کہتے ہیں پھر میرے کانوں میں صدا آئی لبائک اللہمہ لبائک لا شریکہ لکا لبائک کہتے ہیں یہ بات سنی نہ میں چھت کی طرف دوڑا کہ میرے گھر کے پیچھے سے یہ آواز آ رہی ہے کہتے ہیں جب میں چھت پہ چلا کہتے ہیں تھا تو بغداد میں لیکن حرم کے چار اترا تواف کرنے والے بندے مجھے بغداد سے نظر آ رہے تھے کہتے ہیں میں مجھے اتر کے آیا میں نے امی سے ساری بات بتائی امی میں نے اسے ایسا دیکھا کہتے ہیں ماں تو ماں ٹھہری نا گود میں لے رہی ہاں سینے سے لگایا بیٹے ڈر مر جب تو پیدا ہوا تھا نا تو تری بشارتیں میں نے دیکھی تری آنے سے پہلے تری برکتیں ہمیں دکھائی گئی تھی تو عظمت والا لال ہے دکھ نہ کر امی میں پڑھنا چاہتا ہوں کیا کہتے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں بغداد والا اتنا بڑا پی روکے کہتا ہوں میں پڑھنا چاہتا ہوں امی نے خزانے کا ڈبا گھولا جب نکالے نہ تو اسی سونے کے سکے نکلے کتنی زور سے کتنی ہیں فرمانے لگے ایک کام کر میرے لال چالیس دو لے لے چالیس ترے بھائی کی اور سن مجھے پتا ہے عبدالقادر میں تیرے ساتھ نہیں ہوں گی میرے لال پردیس جا رہا ہے مجھے گھر بھی دیکھنا ہے سن یہ سمحہ لکے رکھنا ہے مانے وہ صدری میں سکے سل دیئے سبی کو معلوم سل دیئے وہ سے پاک جب جانے لگے مانے کہ عبدالقادر وعدہ کر کے جا امی کیا کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولنا کتنی اچھی ماہیں تھی جھوٹ نہیں بولنا آج امی پانچ کا نوٹ دے کے کہتی بیٹے جاؤ گرم مسالہ لے آؤ تو بیٹا پانچ روپے بھی لے آتا گرم مسالہ بھی لے آتا اممہ کہتی یہ کائی سے لائے کہ ہمیں ان نے دیا دے کر ہی نہیں میں نکلی آیا تو یہ نہیں کہتی حرام کا یہ کہتی میرا پپو کتنا ہوشی آ رہا ہے یہ کنڈیشن ہے اوہ بھائی آپ کا بیٹا جب پہلی بار ایک روپے کی چیز حرام کی لایا آپ حضور کے غلام تھے آپ کو کہنا چاہیے تا بیٹے دھوکہ نہ دیتا واپس دیکھے آؤ بچہ اگر نہ جاتا پھر تھپڑ مارتے کہتے جا جو رب کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں اگر پہلے دن تھپڑ مار دیتے تو آپ کا پیٹا چور نہیں منتا پھر غلام مصطفیٰ بن کے جوان میں ہوتا اممہ سمجھاتی نہیں بغداد والے کیوں بھی کہہ رہی ہیں بیٹے لوگ ہاتھ میں ہاتھ میں چوری نہیں کرنی چوری نہیں کرنی سرکار گوش پاک نے وعدہ لے لیا اور جانے لگے جب جانے لگے تمہاں نے سینے سے لگایا عبدالقادر پتہ نہیں یہ ملاقات ہونا ہو بڑی بات ہوتی ہے جدائیاں اولاد کی ماں سے پرداشت نہیں ہوتی ہیں ماں سے جدائی پرداشت نہیں ہوتی ہیں تم نے بھی دیکھا ہوگا پورا گھر بھرا ہے ماں کے لیے کوئی کبھی نہیں آنگن بھرا جا اور بچے بھی ہیں لیکن ایک بیٹا ممبئی جانے لگے ایک بیٹا دوبئی جانے لگے ماں کے آنسوں نہیں تھمتے ہیں ماں کے آنسوں نہیں تھمتے ہیں وہ ایک بات بڑی اچھی کہی تھی یہ خاتون نے کہا تھا کہ ماں کے رشتے کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو اگر ماں کے چار بیٹے جنت میں ہو اور ایک بیٹا جہنم میں رہ جائے اور ماں نظر نہ آتی ہو تو فرمایا جو بیٹے جنت میں ہے نا ماں کو ان کے پاس تلاش نہ کرنا ماں وہاں ملے گی جو بیٹا جہنم میں ہوگا اس لیے کہ ماں اپنے دکھی بیٹے کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی ہے آج ہم کہتے ہیں نا ماں نائنصافی کر رہی ہے ماں نائنصافی نہیں کرتی ماں تو یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو دکھی نہ ہو دکھی نہ ہو یہ ماں ہوتی ہے سرکارے گوز سے پاک کی زندگی دیکھیں ماں نے ہاتھ میں ہاتھ لیا بیٹے وعدہ کر جھوٹ نہیں بولنا ہے ماں سے وعدہ ہوا پھر کیا ہوا گئے ڈاکووں نے روکا سب کو لوٹا انہیں بھی بولایا ان سے بھی پوچھا پیسے کدھر رہے کہنے لگے صدری میں کہاں ہیں امی نے سی لے تھے سلائی توڑی کھن کھن گرے سکے سردار دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا بچے جھوٹ بول دیتا نا بچ جاتے بغداد والا کہتا بچ تو جاتے لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا یہ کون کہہ رہے غوث پاک ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا اس لیے میں نے چھوٹ نہیں بولا سکے دے دیئے کہنے لگے ماں کی زبان پہ ایک نہیں ہزار نہیں لاکھوں سکے قربان کیے جا سکتے ہیں لیکن ماں کی زبان سے جو کیا گیا وعدہ پہ وہ نہیں توڑا جا سکتا داگوہ کے سردان میں ہو کے مہربانی کر بتا تو شکی کہاں کا رہنے والا ہے کہتے کیا کروگے پوچھ کے کہا کہ بتاؤنا کس نسل سے تعلق رکھتے ہو بغداد والے نے کہا تھا میں حسنی حسینی سید ہوں مصطفیٰ کی نسل سے ہوں اتنا سنا قدم پکڑ لیے کہا تو اتنا سچا گئے اب تیر نہ کر ہاتھ پڑا کے ہمیں بھی توبہ کرا دے کہا کس لیے کہا تجھے ماں کا وعدہ یاد ہے ہم خدا کا وعدہ بھول گئے ہیں بتاؤ کیا ہمیں ماں کے وعدے یاد رہتے ماں کے وعدے یاد رہتے ہماری بیوی کہتی ہے تمہیں فلا جگہ جانا ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے اب بیوی امہ کہتی کہاں گئے کہنہ ہی تھا بیوی سے جھوٹ نہیں بولنا ہے امہ سے جم کے جھوٹ بولنا ہے ہی تھا اوہ سسرال گولیا ہے چکل لگا کے آگئے نا نور بھائی ہم نہیں پوچھتی کہاں گئے تھے ایک مثال کے طور پر بات کی یہ سچی نہیں ایسے ہو جا تھا نہیں ماں سے کبھی جھوٹ نہ بولنا ماں کی دعا ہوتی ہے جو بیٹے کو ولی بنا دیا کرتی ہے صحیح بتا ہے ماں کی دعا کر چاہے بیٹے کو ولی بنا دیتی ہے اور بیٹا ولی ہو بھی نہ تو بیٹے کے درجے بلند کر دیتی ہے بیٹے کے درجے بلند کر دیتی ہے بایزید غستامی ماں کی خدمت میں بیٹے امی یا تو تیرا حق ادا کر پاؤں گا یا رب کا ادا کر پاؤں گا دونوں حق ادا کرنے بڑے مشکل ہے امی بتانا اپنے حق معاف کا میں اپنے رب کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں ماں دی اچھی بات ہے بیٹے ماں بھی ولی یا جا بیٹے میں نے اپنے حق کو معاف کیا کدھر جا رہا کر رب کی رضا ٹھوٹنے بارہ سال جنگل میں گزار دی کتنے بارہ سال اللہ اللہ میں گزار دی لیکن جو چاہتے تھے وہ رتبہ نہیں ملا سوچا شاید یہاں نہیں کسی اور جنگل میں جا کی کروں دوسرے جنگل کا ارادہ کیا بستی کے قریب سے گزرنے لگے خیال آیا ماں بھی تو ہوگی نا بارہ سال ہوگے کیوں نہ ماں سے ملتے چلے جب گھر پہنچے نا تو رات تھی دروازے پہ جا کے کھڑے ہوگے اٹھانا نہیں ہے اممہ کو سو رہی ہوگی بڑھا پہ ہوگا کیا پتہ کیسے آنکھ لگی ہوگی آج ہم اپنے لہجے دیکھیں ماں پانچ منٹ لیٹ ہو جائے نا تو کوئی نوکرانی کو ایسے نہیں ڈانٹا جیسے ہم ماں کو ڈانٹے جیسے ہم ماں پہ کر جاتے ایسے کوئی خاتی ماں پہ نہیں کرتا کہاں تھی اب تک پتہ نہیں تجھے میں کھڑا ہوں ماں کہتی بیٹے آنکھ لگ گئی میں جاگی ہوئی تھی ابھی آنکھ لگ گئی تھی بیٹے کوئی بات نہیں آجا نہ نہ تو غلطی کر تجھے پتہ ہی نہیں تجھے ہم دردی نہیں تجھے پیار نہیں کتنی باتیں بتا دیتے ہو بائیزید بستامی دروازے پر کھڑے گئے انتظار کرنے فجر ہوگی تو ماں کی آنکھ کھل جائے گی لیکن فجر سے پہلے پہلے ماں کو تحجد پڑھنے کی عادت تھی ماں اٹھی جب نالی میں پانی پہنا شروع ہوا بائیزید سمجھ جاتے میری ماں جاگ جائی ہے تحجد کی تیاری کر رہی ہے جب پانی آیا نالی میں بائیزید بستامی نے دروازے پر کھٹ کھٹ ایک دستگ دی اندر سے آواز آتی ہے بیٹے ٹھہر بائیزید ابھی آ رہی ہوں اللہ ہوا پر بائیزید بولے نہیں ہے آواز نہ کی تھی ہے صرف اشارہ دیا کہ اندر سے ماں کہہ رہی ہے بائیزید ٹھہر جا بیٹے بزو بنا رہی تھی اتنا سنا کے بائیزید کے مارے خوشی کے آنسوں نکل جاتے گئے بارہ سال ہو گئے گئے آج پر پلٹ کے لگیں آیا آج بارہ سال کے بعد آیا ہوں ماں نے آج سے پہچان لیا گئے جیسی ماں نے دروازہ کھولا ہاتھ پہر بھی گئے گئے ماں کے اللہ ہوا پر ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اندر لے کے آئی ہے بیٹے پتا خیر تو گئے کہتے ہیں امی پتا تو شگی میں نے آواز نہیں دیتی میں نے تجھے پکارا نہیں تھا تجھے کیسے پتا چل گیا بیٹے کو سر کو سینے پہ رکھا کہا بیٹے ماں بیٹوں کو آغٹ سے پہچان لیتی گئے اگر پہری ہو جائے تو خوشبو سے جان لیتی گئے کہا بیٹے میری چھوڑ تو بتا تو جس کام سے گیا تھا وہ تیرا کام ہوا کے نہیں تو رب کو لازی کرنے گیا تھا پتا رتبے ملے کے نہیں کہتے ہیں امی نہیں ہم میں دوسرے چنگل میں جا رہا ہوں کہتی ہیں اچھا بیٹھ جا بارہ سال تُو نے دعا کی گئے ذرا چند چملے ماں سے بھی لے لے اتنا کہنا تھا بیٹے کا سرماں نے گود میں رکھا بیٹے کا سرماں نے گود میں رکھا بیٹے کا سرماں نے گود میں رکھا ماں نے اپنی کونیاں میری کمر پر رکھ دی اور پورے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ جو رتبے میرے بیٹے کو عبادت تو زہد سے نہ ملے وہ ماں کی دعا سے عطا فرماتے بایا سید کہتے ہیں میری ماں روتی جاتی تھی کہتی جاتی تھی کہتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم جتنے قطعے آشووں کے میرے پتن پر گرتے جاتے تھے اتنے رتبے خدا میرے فلایت میں بلند کرتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ مار سمجھ رہے میری بات جو چیز زودہ تقوے سے حاصل نہیں ہوتی وہ ماں کی دعاوں سے مل جایا کرتی ہے ماں کی دعاوں سے مل جایا کرتی ہے مانگو نہ ماں سے دعائیں کراؤنا کہو نہ امی دعا کر دے وقت بگڑا ہو ماں سے دعا مانگو بہت لمبا ہو جائے گزرد وقت پورا ہو چکا ہے کبھی دو شاعر گئے انشاءاللہ وہ کبھی پھر کر لیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی محبتوں کا شکریہ جو لوگ بھی میرے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے نا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو میں بات ارض کر رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب ما شاءاللہ یہ بھی باہر سے آئے اللہ سلامت رکھے جتنے بھی آئیں نا دور دراز سے اللہ سفر اور سفر کی حاضری قبول فرمالے اگر میں کسی کی فرمائش پوری نہیں کر پا رہا ہوں تو معذرت چاہوں گا انشاءاللہ فرمائش کبھی فرصت میں پوری ہو جائے گی بس میں یہ چاہتا تھا جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ تک رکھ دوں اور یہی رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے یاد رکھیے گا بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں ماں ہوتی ہے ماں ماں ہی ہوتی ہے کبھی ماں کی کمی پوری نہیں کر پائے گا کوئی کسی کے لئے میرے نبی کیا نہیں تھا کیا نہیں تھا مالی کے گونہیں ہیں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی آتم کیا نہیں تھا حضور کے پاس سب کچھ سب کچھ تھا لیکن جانتے ہوں جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ نے دو ہزار سے زیادہ لقب اپنے محبوب کو عطا فرمائے دو ہزار سے زیادہ محبوب کو عطا کی لیکن حضور نے پھر بھی ایک بات یاد کر کے روتے تھے کہتے تھے کاش آج میری ماں ہوتی آج میری ماں ہوتی مجھا بیٹا کہہ کے آواز دیتی حضور کہتے میرا کلیجہ تھنڈا ہو جاتا یہ یہ جملے بھی نصیب والوں کو سننے ملتے نور بھائی بیٹھے ہیں اللہ نے بڑی شورتیں دی ہمارے نقیم صاحب ملان بھائی بیٹھے ہوئے تھے بڑی شورتیں اللہ نے ان کو دی یہ تمام تر علماء آقیب بھائیے ممبر پر آنے والے لوگ آئے تھے بھی شہاروں میں بڑے بڑے نام آتے لیکن سچ بتاؤں بڑے بڑے القباز سے کلیجہ ہوتنا تھنڈا نہیں ہوتا جتنا ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دے تب کلیجہ تھنڈا ہو جاتا ہے ان کے مو سے حاج بھی نا للہ ہی اچھا لگتا ہے دنیا حضور حضرت کہتی ہے نہ مزہ ہی نہیں آتی جب وہ للہ کہہ کے آواز دے جب بیٹا کہہ کے آواز دے جب نام لے بیٹے نور بیٹے مران خدا کی قسم سارے القباز ایک پلے میں ماں باپ کے زبان سے لفظیں بیٹا ایک پلے میں رکھو سارے القباز آکے پڑ جاتے ہیں ماں باپ کے زبان سے نکلنے والا لفظیں بیٹا باپ پڑ جاتا ہے یہ دعائیں مانگا کرو اللہ یہ بیٹا کہنے والے سلامت رہے ہیں یہ گڑو یہ پپو کہنے والے سلامت رہے ہیں مانگا کرو اللہ سے یہ دعائیں خدا کی قسم تیری چاہنے والی محبوبہ کا دل بدل سکتا ہے لیکن تیری پیدا کرنے والی ماں کا دل نہیں بدل سکتا ہے گارنٹی ہے میری یہ تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں وقت برے آ جائے ایک اچھے بدل جاتے ہیں ماں باپ نہیں بدلتے مجھے بات یاد آجاری میں پھر کہہ جا رہا ہوں وہ ایک صاحب سے بڑے امیر دولت والے اللہ نے بڑا پیسہ دیا سائکڑ دوستے روز ہوتلوں پہ کھانا کھانا اتفاق سے ایکسیڈنٹ ہوا ریل کی ہڈٹی ٹوٹ گئی شادی کو چند مہینہ ہی گزرے تھے جب ہڈٹی ٹوٹ گئی ریل کی نا تو بیوی نے بھی طلاق اللہ گئی کب تمہارے کھر میں رہنے سے نتیجہ کچھ نہیں تم تو خود ایک گوچ بن گئے ہو کہتے ہیں کہ بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی دوستوں نے بھی آنا بند کر دیا کہتے ہیں جب بھی صبح آنکھ کھلتی ہے میرے بستر پہ کوئی ہو نہ ہو وہ میری بوڑی ماں سب سے پہلے نظر آیا کرتی ہے وہ رو کے کہتا ہے مجھے جس کے خدمت کرنی چاہیئے تھی آج اپنے ہاتھوں سے وہ مجھے روٹی کھلاتی ہے میں سج کہتا ہوں بیلوز چاہنے والے ماباب کسی با کوئی نہیں ہو سکتا میں ان بیٹیوں سے بھی کہوں گا جو کسی مجنوع کی باتوں میں آ کر کہ ماباب کی عزت سے کھیل جاتی ہے جو کسی بھی لال چی کتے کے چکر میں آ کر کہ ماباب کو بیٹ داگ دار کر جاتی ہے چیلنج ہے میرا جب یہی کتہ تمہیں پھکرا دے گا تو جس کے موں پہ کالک پھوت کے گئی ہو دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن باب کا دروازہ کبھی بیٹی کے لئے بند نہیں ہوتا ہے چیلنج ہے میرا کوئی عاشق ماشوقہ کو کوئی محبوب محبوبہ کو اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا باب اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے یاد لیں خدا راہ اپنی رشتوں کی قدر کرے اپنے حقوق کو پہچانے اور حق بحق دار جس کا جو حق ہے نا اسے وہ دینے کی کوشش کریں رب کے ساتھ یہ محبت آپ دکھائیں کہ کھوٹا لینا ہے تو اپنے لیے دینا لینا ہے گھرا دینا ہے تو رب کے لیے دینا ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں زکاة بھی اگر عشر دینے کی باری آتی ہے نا تو پرانے والے کیوں دیتے ہیں وہ دیکھ اس میں مٹی والے وہ اس میں سے تلوا دو مولانا کو مولانا تھوڑی کھائے گا وہ زکاة اللہ کا حق ہے ہاں مٹی والے کیوں زکاة میں ایک نمبر کا گیا ہوں مارکیٹ میں اور پھر کہتا فصل ماری گئی سونے بھئی جب وہ دیتا ہے تو چھپ پر پھاڑ کے دیتا ہے اور جب لیتا ہے تو جبلوں میں سے نکال لیتا ہے ساتھ تالے بھی نہیں بچا پاتے مٹی بنا دیتا ہے وہ سونے اس لیے اللہ سے جو محبت ہم کرتے ہیں نا کریں گے انشاءاللہ سارے بادہ کریں انشاءاللہ ہماری صبح اللہ کی حمد سے ہونی چاہیے اور شام مصطفیٰ کی ناعت سے ہونی چاہیے صبح اٹھیں تلاوت کریں شام سویں تو یہ ناعت پڑھیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے خدا را را کام کریں سرکارے گوزے پاک ماں کا بادہ نبھا رہے اور ہم جیسے نکم میں لوگ ماں کو نظر انداز کر رہے ہیں یہ کامیابی نہیں یہ ہماری ناکامی کا سبب ہوگا کوشش یہ کریں ماں باپ کو راضی رکھیں فرمایا گا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جب ڈر جاؤ اس کے حقوق جان لو اور اس کے حقام پر عمل کرو پھر فرمایا گیا پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو نیکیاں کی ہیں انہیں شیطان چھرا نہیں پائے گا انہیں شیطان چھرا نہیں پائے گا یہ اللہ والوں سے جڑے رہنے کا فائدہ ہے مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوبندوں کی محبت عطا فرمائے بغداد والے سرکار کی خیرات عطا فرمائے رزاق اللہ ہے کون ہے رزاق زور سے رزاق رزاق نہ جانے کتنے لوگوں نے نہ ہفتے بھر سے اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا سارے کھل کے اور مل کے رب کا نام لیں رزاق رزاق روزی دینے والی رب کی زازہ وہ چاہے تو پتھر میں گیڑے کو روزی دے دے اور اگر وہ چھیننے پہ آئے نہ تو کروڑ پتی کے آگے بھنا مرگا رکھائے گا پھر آئی مچھلی رکھی ہے ترہ ترہ کی نعمتیں گئے گئے لیکن بینڈ ڈاکٹر نے کہا اگر اتنا سا بھی کھا لیا نہ مر جائے گا ایسے یہ ہے اس کے بند کرنے کے طریقے ایسے بند کر دیتا وہ اور جب وہ کھلانے پہ آتا ہے تو جانتے ہو سالوں سال یونس علیہ السلام کو مسجدی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ کے بتا دیتا ہے زندگی کا مالک بھی میں ہوں موت کا مالک بھی میں ہوں شرط یہ ہے عقیدہ پکا ہونا چاہیے اللہ سے جب بھی مانگے نہ ہم کسرت نہ مانگے برکت مانگے کیا مانگے کسرت نہیں برکت کسرت اور برکت کا فرق سمجھ لیں پہلے کسرت یہ ہے کہ ہم پندرہ لاکھ روپے مہینہ کمارے ہیں وہ خرچ ہو رہا سولہ لاکھ امیرے کے غریب غریب نہیں پھٹیچا کیونکہ لیول سے بھی نیچے چلے گا پندرہ کمار کے پندرہ ہی خرچ کرلو تو غریب وہ پندرہ کمار کے ایک لاکھ کا کرزہ خرچ ہو رہا ہے تب بولیں یہ سچائی بھی جان لے آپ ہاں پندرہ کمار کے سولہ خرچ تو بندہ فٹیچر ہے اسے کہتے ہیں کسرت وہ بندہ نو ہزار کماتا ہے آٹھ ہزار خرچ کرتا ہے ایک بچ جاتا ہے بتاؤ یہ امیرے کے غریب اسے برکت کہتے ہیں دس میں سے ایک بچ جائے مہینے میں یہ برکت ہے اور دس کمائیں پھر گیارہ خرچ ہو جائیں تو یہ کسرت ہے اللہ سے کسرت نہیں مانگے گے